ہر نیکسٹ اوریٹر شمیلہ عبدالوحاب ایک کسان جس طرح کھیٹنے بیج بوتا ہے اس بیج کو خات پانی دیتا ہے اور اس کی دیکھ بال بھی کرتا ہے تو اس کو اللہ کے حکوم سے ایک اچھی فصل حاصل ہوتی ہے یہ فصل اس کے زندگی میں خوشحالی لاتی ہے اس کسان کی طرح والدین کے لیے بچے بھی اسی فصل کی طرح ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ فصل صرف دنیاوی خوشحالی دیتی ہے لیکن اللہ تعالی نے بچوں کے ذریعے والدین کے لیے آزمائش مقرر کر دیئے کہ اگر ان بچوں کی صحیح تربیت ہوئی تو یہ دنیاوں آخرت میں خوشحالی بنتے ہیں اور اگر ان کی تربیت صحیح رنگ سے نہ ہوئی تو یہی اولاد دنیا دو دنیا آخرت میں عبال بن جاتی ہیں سامین اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری دنیا کے لیے ایک بہترین مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیا گیا سلوک ہماری سامات سوسائٹی کے لیے وہ امدہ مثال ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں اپنا کر اپنی دنیاوں آخرت سوار سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مشاہدہ کرے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بہت چاہتے تھے ایک پرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ وہاں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ چلے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امبر سے اتر کر ان کو اٹھایا اور پھر امبر پہ چڑھ کے خطبہ دینے لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو بوسا دیتے ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لائے اور ہم لائے ہو ہم جو کسی پر رحم نہ کرے اس پر رحم نہیں کیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معامل تھا کہ وہ بچوں کو جمع کرتے ان میں دور لگواتے انہیں فرن حرف سکھاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتا سامین اکرام میں ایک جامعہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے بچوں کو اتنی اچھے اچھی باتیں سکھائیں کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے بچوں کو ایسی باتیں سکھائیں گے تو یقینا ہم وہ قوم ہوں گے جو دنیا وقت میں فلح پا جائیں گے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت اللہ تعالیٰ انہوں کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے بیٹا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مقاتب ہوئے اور کہا اے بچے میں تمہیں آج نفع بکشبات نہ بتاؤ جس کی ذریعہ اللہ تمہیں نفع پہنچائیں گا میں نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے دین کی حفاظ کرنا اللہ تیری حفاظ کریں گا تو اللہ کے حدود پارنا کرنا اللہ تیری مدد کریں گا جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے ہی مانگنا اس بات پر اچھی طرح اقین کر لو کہ اگر اللہ تم سے کوئی چیز روک لے وہ تمہیں ہرگز نہیں ملے گی اور اگر اللہ تمہیں عطا کرنا چاہے وہ تم سے کوئی نوئی روک سکتا ہر تنگیہ آسانی اور آسود گی لاتی ہے سبحان اللہ سامین اکرام یہ بچوں کا مرتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے کو اتنی اچھے اچھی باتیں سکھائی اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بچہ ہی نہیں سمجھا بلکہ ثابت کر دیا کہ دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی شروعات بچوں سے ہی کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوائے حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے آمین واکر الدعوانان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت خوب آپ قوم کے مستقبل شمیلہ خان عبدالواحد کو سن رہے تھے ہم اب اکبر شمس مدنی حفیظ اللہ سے دو شب جاننا چاہیں گے کیا نام بیٹا آپ کا شمیلہ کس کلاس میں پڑھتی ہیں سکسٹ اسکول گلشن اسلام ماشاءاللہ آپ نے اچھی تیاری کی جزاکاللہ اللہ آپ کو کامیہاں فرمائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی